موسیقی 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 اس کی پرواہ مت کرنا لیکن تمام جو ہمارے پلانی ٹیم ہیں اور تمام وہ لوگ جو نئے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ مجبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس بات کو میں اچھی کرے جانتا ہوں تو آج آپ نے جو میرا مان سمان بڑھایا ہے یعنی میں تو دس پندرے لوگوں کے بیچ بیس لوگوں کے بیچ جھنڈا رہن کرنے کے لیے آیا تھا اور سافہ سیدھے نے آیا تھا یہاں کے پرنسپل یہاں کے ہمارے ادھیاپت ساتھی یہاں کے ہمارے منیجمنٹ کے لوگ اور ہمارے مل پرسر کے ازکاری اور تیمچاری ان لوگوں کو اور جو لوگ یہاں اس دائن مل جاتے ان لوگوں کو بھی دھنیوات لینا چاہتا تھا لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہاں بی پی یادو سے ملنے آپ پہنچو گے اس بات کا انلاجہ مجھ کو نہیں تھا پھر بھی پرانی بات کو آپ نے یاد کر دیا پرانی وہ روایت وہ قائدہ آپ کے بیچ آج بھی موجود ہے دوستی کا وہ ججبہ آپ لوگوں کو بھی دو بھی شار آج بھی موجود ہے مجھے آپ لوگوں سے زیادے کے بارے ایسا خیسوس ہوں میں وہی بھی پی یادو ہوں ہی بھی یادو دھرم نے پیچ تھا دھرم دلتے چھے اور دھرم دلتے چھنے کا بھارہ مجھے کوئی بات نہیں تو خرید سکتی ہے نہ کوئی بات کی مجھے درم سکتی ہے میں آپ لوگوں کی مجبوطی دیا ہوا ایک آدمی ہوں جو ہمیزا اپنے راستے پر چکتا رہتا ہے آپ لوگوں کے وشاروں کو لے کر آپ لوگوں کی بھاوناوں کو لے کر دیں اس لیے میں نے دو اگر پھلیے تھے کہ ایک تو ایک دن ایسا آئے گا جب اس لوگوں کا اس چھتر کا کسان پوری طرح مجبوط ہوگا اور اس کی قریبی دور ہو گئے گی ایک دوسرا سپنہ یہ تھا کہ یہاں کسی گھر میں کوئی بچہ آگے آنے والے پاندس سالوں میں انپڑ نہیں رہے گا ایسا نہیں رہے گا جس کو سکشہ نہ رہی ہو یہ دو سپنے لے کر کے میں آپ کے بیچ میں آیا وہ اس سپنے آج بھی ہے سوچتا ہو کہ گریب کے بچے کے حصے میں ہماریے کسیبے کی شہر کی یہ آس پاس کی بچیاں ہیں گھڑکیاں ہیں ان بیچانیوں کو دوسرے شہر میں ان کے باباپوں کی وجہ سے یا ان کے پریوار کی وجہ سے یا اس چھتر کی وجہ سے جانے کا وقت نہیں ملتا تھا جو لوگ سکشہ میں جن کے پاس پیسے ہیں یا جو لوگ اپنے بچوں کو بات پڑھا سکتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی نہ پہلے تھی نہ آ جائے لیکن ان لوگوں کا ابھی سوچو جو ہمارے بھائی بین ہمارے بیچ میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں جن کی مجبوریاں ہیں وہ اپنی بیٹی کو دوسرے کسوے شہر میں پڑھانے نہیں بھیج سکتے یا ان کے پاس میں اتنی دولت اتنا پیزہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کا گھرچہ شہر میں رہتے ہیں اٹھا سکیں ان بچوں کے لئے میرے دماغ میں ہمیشہ احباد آتی رہی کہ کیا وہ لوگ اس دیس کے پاسندے نہیں ہیں کیا وہ لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تو ان کے بچوں کو سکشارکارکار کیوں نہیں ملنا چاہیے اس لحاظ سے یہ کولیج آپ کے سامنے ہیں اور آج مجھے خوشی ہے کہ جہاں جتنے لڑکے ہیں ان کے پچاس پیسدی یہاں پر لڑکیاں بھی سکشارکرینڈ کر رہی ہیں اس کی مجھے خوشی ہے اور وہ بچیاں جو ابھی آپ کے سامنے گاں سنا رہی تھیں میں نے کبھی سماج کو ہندو اور مسلمانوں میں نہیں باتا جو چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں وہ ان باتوں پر ڈھیان دیتے ہیں میں آدمی کو انسان کو ہمیشہ آدمی سمجھ کر کے آٹھتا ہوں دیکھتا ہوں میرے مر میں کوئی ہندو مسلمان سکھ کے سائی نہیں ہیں میں تو مانوطہ کا پجاری ہوں اس مانوطہ کو طاقت دینے کا کام کروں گا ان تمام لوگوں کو آگے بڑھانے کا کام کروں گا جو مجھ سے چھڑ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں میں کہیں بھی بٹونا نہیں پٹوارا مجھ میں نہیں ہو سکتا ہاں میری اچھائیوں میں ہو سکتا ہے میرے بشاہوں میں ہو سکتا ہے میرے کارکراموں میں ہو سکتا ہے لیکن دی پی یادو کو پاٹ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا دی پی یادو تو پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا اور آج بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے کھڑا ہوا تو آپ کے بات کا جواب میرے بچہ سے آپ کو مل گیا ہوگا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو اور اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو تمام لوگ جتنے بیٹھے رکھے ہو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہو ہاں ہماری سمجھ میں تیری بات آ گئی ہے تو مجھے آج اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اس ڈھنڈے کی شپت لے کر کے اس کے لیچے کھڑے ہو کر کے اس بیش کی سکنتہ کی رکشہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں کہ سماج سے انیائے کا نام و نشان مٹا کر ہم اس سماج میں قریبی دور کر کے یہاں کے آدمی کو سر سر جو خوشال بنانے کا کام کریں گے یہاں کے بچوں کو سکھشا دینے کا کام کریں گے یہاں کے قریبوں کی رکشہ کرنے کا کام کریں گے یہاں کے نوجوانوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے آج اس بات کی بہنتہ خوشی ہے کہ جس طریقی سنجیاتی موجود کی یہاں سے لے کے باہر سرکتا ہمارے بیچ آپ لوگ کے موجود ہے اس میں میں آپ کے بیچ کھڑاؤ کر کے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ کھڑے رہنا دنیا کی کوئی بھی مصیبت آپ کا بھال بھاکہ نہیں کر سکتی آپ کو ہلا دیں ایسی لیے اپنے انکمان ادھیاپگرن اور جو لوگ ہمارے سکول گولج کو چڑھاتے ہیں ہمارے میلوں کے جو پربند ندیش شخص کنان جی ہیں ان کو خونم جی کو شرمتی اندیش آدم جی کو بہت اعتقلی ہے قرآنی ادھایا کے آپ کے بیچ بھی چناوے لڑی تھی آپ نے بھرکونوں کا ساتھ دیا میں اچھی درہ جانتا ہوں میں تو یہاں تھانی جیل میں تھا لیکن جب میں نے آپ کی بہادری کے قصے سنے اور جب وٹوں کی سمجھا دیکھیں تو مجھے درہ کہ دی پی آدھا جیل میں میں نے دی پی آدھا آپ کے بیچ میں موجود ادھا آپ کو مجھے دیکھا اور ان ساتھیوں کے نام میں بھولا نہیں ہوں جانتا ہوں ساتھیوں کو بھولا نہیں ہوں سب ساتھی اپنی نظروں میں کہیں لوگ سر اٹھا کے بھی سوچتے ہیں کہ میں بھی شکل دکھا دوں گا ڈی پی آدھا بھول تو نہیں گیا ہم کو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ہر اس وقتی کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے تکریف میں میرا ساتھ دیا جنہوں نے پریشانی میں میرا ساتھ دیا جو لوگ مجبور دیوار بنا کر کے ہمارے لوگوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے انہیں نہ کبھی پہلے بھولے ہیں نہ آج بھولے ہیں نہ انہیں کبھی بھولے ہیں اس بات کا واجہ آج صرف اے نہیں آپ گواہ دے دینا اس بات کی اور اس پرنے دنڈے کے نیچے اکسرے ہو کر کے ہاتھ دے وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کی آواز آج